میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم لسانی یفقہ وقولی رب زدن علماء اللہم پقینا فی الدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اللہ کی توفیق سے نماز کے مطالق سیکھنے جا رہے ہیں نماز کے مطالق کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے اس کو صحیح سے سمجھنا سمجھ کے پڑھنا اور ایسی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق قطع فرمایا جو واقعی ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے جس سے ہمیں سکون حاصل ہو جس کا صحیح مقصد اس سے پورا اور نماز کا صحیح مقصد کیا ہے اللہ کی یاد اور انفیق تمام عبادات جو اللہ تعالی نے کہی ہیں ان سب کے جو روح ہے وہ اللہ کی یاد یہ کیونکہ جو بھی عبادت انسان اچھے طریقے سے انجام دینا چاہتا ہے تو اس میں اسے اللہ کی یاد کے ساتھ ہی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے تو شروع کرتے ہیں نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ اس کو تکبیر تحریمہ اس لئے کہتے ہیں کہ جب ہم یہ تکبیر اللہ کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد تمام وہ کام جو جائز ہوتے ہیں نوملی لیکن اس کے بعد حرام ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہست نہ بولنا ادھر ادھر دیکھنا تو اسی لئے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اور اس میں ہم اللہ اکبر کہہ کہ اس کو نماز کو شروع کرتے ہیں اللہ سب سے بڑھا ہے اس کے میننگ ہم سب کو پدا ہوتے ہیں مگر ہمیں سمجھ کے اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسی سے ہماری نماز میں اچھا فرق بھی پڑھے گا تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے باقی ہر چیز جو ہے اس سے کم تر حقیر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بلند ہے وہ اپنی تمام صفات میں سب سے بڑھا ہے جسے وہاب دینے والا بھی سب سے بڑھا رزاق بھی سب سے بڑھا علیم بھی سب سے بڑھا خبیر بھی سب سے بڑھا تو جتنی اس کی تمام اللہ تعالیٰ کے اٹریبیوٹ سے جتے صفات ہیں ان سب میں اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اور ہم نماز میں اللہ کو اکبر سے تکبیر تحریمہ میں نہیں کہتے بڑکہ اس کے علاوہ بھی ہم اس کو اللہ کو اکبر جو ہے پڑھتے رہتے ہیں تو واقعی اگر ہمیں اللہ کی پڑھائی کا یقین ہو تو ہماری نمازوں کا یہ حال نہیں ہو تو اسی لئے ہم ضرور تھوڑا سا اس کو سوچ کے ہی یہاں سے شروع کریں اللہ کے سامنے آجزی اختارہ کرتے ہیں نماز شروع کریں اور یہ ضرور سوچیں کہ میں جس کام کو چھوڑ کے مسلح پہ کھڑی ہو رہی ہوں یا کھڑا ہو رہا ہوں تو اللہ ہر اس کام سے بڑھا ہے چاہے وہ کچن کے کام ہو چاہے وہ شاپنگ ہو چاہے کھانے چاہے بچے چاہے گھر کے کام یا کوئی بھی کام بزنس تو جب تک یہ احساس نہیں آئے گا تو ہم نے اللہ کو اکبر نہیں سمجھا تو اللہ اکبر سے ہم نماز شروع کرتے ہیں اس کے بعد ہم دعا استفتاح دیکھتے ہیں دعا استفتاح جو ہے اوپننگ دعا ہے نماز جیسے ہم یعنی اللہ کی تعریف کی تعریفی کلمات سے نماز کا فتح کرتے ہیں اور اس کے ہم میننگ سے جو ہے word to word بھی transition یاد کریں ہی کوشش کریں اور اس کو سمجھ کے جیسے اس میں یعنی کہ ہم کیا اس کے میننگ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے اللہ کی تعریف ہے تو اس کو محبت سے پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ تو ہم اب اللہ تعالیٰ سے کہیں اے رب تو تو پاک ہے کس چیز سے پاک ہے ہر کمی سے ہر غلطی سے ہر خرابی سے ہر چیز سے پاک ہے یعنی اللہ تعالیٰ میں کوئی negativity ہے ہی نہیں جو ظلم کرنے سے بھولنے سے جو بھی انسانوں میں کمی ہو سکتے ہیں انسان ظلم کرتا ہے بھولتا ہے انسانوں میں بہت کمی ہے مگر اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی ہے ہی نہیں ہر چیز سے اللہ پاک ہے اللہ میں کوئی negativity ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا ہماری زندگی کی فیصلہ اللہ بہترین کریں گے کیونکہ نہ وہ بھولتے ہیں نہ ظلم کرتے ہیں نہ خیال رکھنے میں کم ہی کرتے ہیں تو ہم یہ کریں کہ ہم بے فکر ہوگے رب کو راضی کرنے میں وقت لگانا ہے ہمیں باقی کام اللہ تعالیٰ سنبھال لے کا تو اس میں ہم جب بھی اس کو پڑھیں سبحانک اللہمہ جہاں بھی پڑھیں ہم جب پڑھتے ہیں سبحان اللہ یا ہم تصویر میں بھی سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں ہے اور ایک اگر لفظ ہم یاد رکھ لیں تو نو نیگیٹیویٹی کہ اللہ میں کوئی نیگیٹیویٹی ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے وابی حمدی کا اور تیری تعریف کے ساتھ یعنی کہ اس میں ہم نے ایڈیشن کر دیا کہ آپ میں تو بس تعریفی تعریف ہیں یعنی کوئی کمی نہیں ہے اور بلکہ تعریفی تعریف ہیں کوئی نیگیٹیویٹی نہیں ہے بلکہ پوزیٹیویٹی ہی پوزیٹیویٹی تعریف ہم تب ہی کرتے ہیں جب کس میں کوئی کمال ہو تو ایک تو کوئی اللہ کا کمال ہے کہ اللہ میں کوئی کمی بھی نہیں ہے کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے اس کے علاوہ بلکہ پرفیکشن ہے تو اللہ سے پاک ہی نہیں ہے بلکہ اتنی خوبیاں ہیں کہ بس تعریفی تعریف ہے اتنی تعریف کی چیزیں ہیں کہ میں تیری پاکی بیان کرنے کے ساتھ ان چیزوں پہ تیری تعریف بھی کرتے ہوں تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کیلئے تعریف آخر ہے جہاں پہ سبحان اللہ والحمدللہ ساتھ آتا ہے تو اس کے وقت آپ کے ذہن میں ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ میں کوئی کمی نیگیٹیوٹی نہیں ہے بلکہ پوزیٹیوٹی ہی پوزیٹیوٹی ہے اس کو سمجھنے کی حیات کرنے کے لئے آسان طریقہ ہے اس طرح انسان کے اندر اور محبت آتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اس دعا میں ہے وَتَبَعَ وَقَسْمُكَا اور بہت برکت والا ہے تیرا نام اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے آپ کا نام بہت بہت برکت ہے تو جس کام سے بھی پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے یہ میں احادیث سے بھی پتا چلتا ہے اور تو اسی لئے جو بسم اللہ جب ہم پڑھ کے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو جس کام کے لئے یہ پڑھیں اس میں دنیا کی پوری مخلوق چاہے وہ جاندار اور چاہے بے جان نقصان نہیں دیکھ سکتی ہے جب ہم اس طرح کوئی چیز شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے کیونکہ ساری مخلوق ہی اللہ کو جانتی ہے تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام ہی بابرکت ہے تب ہی ہمیں ویسے بھی ہر کام بسم اللہ سے کرنا چاہیے اللہ کے نام میں برکت ہے اور اس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام برکت والا ہے اس کے بعد اگلی ہے جدو کا اب بہت بلند ہے تیری شان کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شان بہت ہی بلند ہے دیکھیں دنیا میں جب کسی کے پاس کوئی اہدہ ہوتا ہے یا کوئی سٹیٹس ہے کوئی ہائی سٹیٹس ہے جیسے تو ہم کتنے روب میں آ جاتے ہیں یعنی کسی کے بڑا اہدہ ہو یعنی کوئی علم میں بہت بڑا ہو کوئی مال بہت زیادہ ہو یا کسی کا حسن ہی زیادہ ہو تو ہم جو آتا ہے فوراں عو میں آ جاتے ہیں کہ واؤ جیسے کوئی بھی چیز زیادہ ہو تو ہم اس کے روب میں آ جاتے ہیں تو رب کی شان تو بہت بلند ہے اور اللہ کی ہر خوبی کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں یعنی انلمجد لا متناہی کہ ہماری عقلیں جواب دے جاتی ہیں چاہے اللہ تعالیٰ کا علم ہو چاہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو چاہے اللہ تعالیٰ کا دے نہ ہو ہر چیز میں ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور اب اتنی بڑائی والا ہے کہ اس کو کائنات کی کوئی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز یعنی ہم ادراک نہیں کر سکتے نہ اس کی قوت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کی محبت ہی دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اس کی شاند بلند دی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شاند بہت بہت بلند ہے اکلے حیران ہے سبحان اللہ اتنے بڑے ہیں آپ کی شاند بہت بلند ہے پھر آگے ہم کہ اللہ علاہ الہ غیر کا کوئی معبود نہیں تیرے سوا تو یہی تو ہے ہمارے زندگی کی سب سے بڑی چیز توحید کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں یہی ہم اس میں اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں آپ کے سوا یعنی آپ کی ذات آپ کی نام آپ کی تعریف ایسی ہے کہ آپ کے مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں تو اس میں ہم صرف اس کو سبحان اللہ مو سے ہی نہیں ادا کریں بلکہ دل میں اللہ کی بڑا علاہ ہے تو جب ہم اس طرح نماز سے پہلے دعا اور اس چیزوں میں دل لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ ایک تو ہمیں میننگز بھی اس کے سمجھ آئیں اور پھر ہم اس میں دل لگانے والے پڑھیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم نمازوں کو حق کے ساتھ پڑھ سکیں اور اس کے لئے یہی ہے کہ دعاوں کو آہستہ آہستہ پڑھنے کی عادت ڈالیں کہ ان کو رک رک کے اسپیشلی اس دعا کو تو ہم ایسے سبحانک اللہمہ ابھی حمدی کا اس کو ذرا سا چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے سلو سلو جب آہستہ ایسا جاتا ہے تو اس کے ایک طرح حروف صحیح سے ادا ہوں اور کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نماز میں کہ اپنے اس کو صحیح سے حروف ادا کریں صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور پھر اس کی میننگز کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں کہ ہم تھوڑی سی جو ایک اللہ کے لئے کیا کرتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہم تھوڑی دیکھنے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اس میں بھی ہمارا کو نہ ذہن حاضر ہوتا نہ دل حاضر ہوتا تو ہمیں اپنے میننگز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور اس میں اپنے محبت اور اللہ کی یاد کو رکھنا ہے انگریج کرتے ہیں اللہ تعالی واقعی بہت بڑا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی رفقاتہ فرمائے جو قبول کرنے والی ہیں ایسی عبادت کرنے کی ایسی دعائیں کرنے کی رفقاتہ فرمائے جو قبول ہونے والی ہیں